موسیقی وہ سے عمل کیا انہوں نے بچہ جنب اور اس کے بعد وہ شادی کرنا چاہت ٹی ٹی تو ایک صاحب نے رکاو ایک نئی صاحب چار مہینے دس دن دن میں ہی پہ شادی کر سکتی ہوگی انہوں نے جب یہ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی مصالح کو اچھا تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے ان سے کہا کہ جس وقت تم نے بچہ جنا اسی وقت تم کیا کہتے ہیں تمہارے نیت شادی کرنا کیا کہتے ہیں حلال ہوگا تم شادی کر سکتے ہیں وہ ہے کہ بچہ جنبے کے بعد ہی شادی کر سکتی ہے چار مہینے دس دنوالی جو آئیت تھی اس کا اموم باقی نہیں رہا اموم باقی نہیں رہا تو جو حملہ اولو الاحمال ہے کہ حمل والی اور اولو کی عدت وزید حمل ہے تو صادی کر سکتی ہے مدت نفاظ کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے اور یہ حدیث جو سورہ طلاق میں ہے یہ آیت جو ہے مقصص ہے کس کی سورہ بطرت کی جو آیت ہے جس میں اموم ہے کہ شور کے انتقال کے بعد چار مہینے دس دنوال کے رہے ہیں یہ مدت ایندت جو بزر جہا ہے تب وہ شاہی کر سکتا ہے یہ غیر حاملاتے لیے پہلے تو وہ امومی حکم جا لیکن سورہ درات والی آیت مولات الاحمال ہے اس نے تفسیص کر دی کہ حاملہ کی عدت کیا وزید حمل پھر اب اس کے رات دیکھئے سند دیکھئے تاب آہو اسباغو ان ابن وحبن ان یونو سا کہ ان کی مطابعت کی ہے اس سند میں کون صاحب اس کی روایت کرتے ہیں لیس لیس روایت کرتے ہیں لیس کی مطابعت کیا اسباغو نے ابن وحب کے مواسطے سے وہ بھی یونو سے یہی روایت کرتے ہیں جو روایت گزری ہے وَقَالَ اللَّهِ سُحَدَّسَنَيْ يُونُسْحَنِ ابنِ شَحَابِن لیس نے کہا کہ مجھ سے یونو سنے ابنِ شَحَابِن اب آج پہنچ رہی ہے نی ہیلو چیز ایک ہاں تو انہوں نے کیا کہا ابنِ شَحَابِن یونو سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن عیاس بن بکیر یا بکیر نے انہیں بتایا کنہیں بتایا محمد بن عبد الرحمن کو بتایا اور یہ جملہ مطردہ وَقَعْنَ عَبُوْهُ شَحِدَ بَدْرَن کَعْنَ عَبُوْهُ شَحِدَ بَدْرَن یہ جملہ مطردہ کہ محمد بن عیاس کے والد یعنی عیاس جو ہیں وہ بدری صحابی بدری صحابی یہ جملہ مطردہ اَخْبَرَوْهُ ہے نی اَخْبَرَ بِحَادَرْ حدیث یہ جو حدیث گزری ہے اس کو بتایا یا کچھ لوگوں نے کہا کہ اَخْبَرَوْهُ بتایا کیا بتایا یہ بتایا کہ ان کے والد جو ہیں عیاس جو ہے وہ بدری صحابی نے ہی بتایا اور قَالَ عَبُوْهُ عَبْدِ اللَّهِ اِنَّمَا عَرَضَنَا عَنَّهُ شَحِدَ بَدْرَن ہمارا مقصد کوئی حدیث بیان کرنی نہیں ہے صرف ہم یہ بیان کرنا چاہتے تھے یہ محمد کی والد عیاس بن مکہر یہ بدری صحابی شہود الملائک فرشتوں کا بدر میں شریک ہونا حاضر ہونا حاضر بھی ہوئے اور لا عذابتہ جنگ بھی کیونہوں نے جنگ بھی یہ بھی ثابت ہے بہت سے کیا کہتے واقعات جسے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ بدری صحابہ کے ساتھ وہ فرشتے بھی کیا کہتے ہیں انہوں نے جنگ کی تھی تو معاذ بن رفاہ بن رافعہ سورکی سے روایت وہ اپنے باپ رفاہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے باپ رفاہ کے والد کیا ہے رافعہ ہے یہ بدری صحابی نہیں معاذ کے والد رفاہ یہ بدری صحابی ہیں اور رفاہ کے والد رافعہ یہ اقبی صحابی ہیں یعنی بیعت اقبہ جو انصار سے آپ نے بیعت دی تھی اس میں انہوں نے شرکٹ کی تھی تو اقبی کیسے کہتے ہیں جو بیعت اقبہ میں شریک ہوا ہوا اور بدری جو بدر میں شریک ہوا ہوا تو بیٹا رفاہ تو بدری صحابی ہیں اور ان کے والد رافعہ یہ اقبی صحابی ہیں وقان ابوہ کے والد یعنی رفاہ کے والد معاذ کے والد رفاہ جن سے ان کو روایت کرتے ہیں یہ اہلِ بدر قالا جا جبریل ہو تو رفاہ نے کیا کہا کہ جا جبریل ہو انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہا کہ ماتا اندون اہلِ بدر اہلِ بدر کو کھا کھا شمار کرتے ہیں کس خانتے میں آپ رکھتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں من افضل المسلمین کیا یا اسی طرح کا کوئی کلمہ جس کا یہی مفہوم ہے یعنی من خیاری من خیاری المسلمین کہا یا من خیاری نہ کہا ملتا چھوٹا جملہ راوی کو شک ہے کہ یہی لفظ گیا یا اس کے ہممانہ کوئی دوسرا لفظ آپ نے فرمایا تو حضرت جبریل نے یہ سن کے کیا کہا کہ کہ جو فضیلت بدری صحابیوں کی ہیں تو جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے ان کی بھی وہی اہمیت ہے وہی فضیلت ہے تو اس سے بدری صحابیوں کی دیکھیں فضیلت کا پتا چلا اور ساتھ ساتھ بدری صحابی کے ساتھ جو فرشتے اس جنگ میں شریک ہوئے ان کی بھی فضیلت کا پتا چلا اور آگے دیکھیں اگلی روایت رفعہ یہ بدری صحابی تھے اور ان کے والد رافعہ یہ اہل اقبا میں سے یعنی بیعت جو نہیں تھی اقبا بیعت اقبا اولا سالیا اس میں سے رافعہ تھے رافعہ اپنے بیٹے رفعہ سے کہتے تھے اس کا دیکھیں دو مفہوم لیا گیا ماں اگر استفام کا معنی لے تو کچھ اور مفہوم نکلتا ہے اور ماں نفیے کے معنی میں لے تو کچھ اور مفہوم نکلتا ہے استفام کے معنی کیا ہوں گے کہ کیا مجھے یہ بات اچھی لگتی یعنی کیا ہی اچھی لگتی بھلی لگتی کہ میں بدر میں شریعت ہوتا اقبا میں شرکت کے بجائے ہنی گویا کہ بدر کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے کہ میں اقبا میں شریعت رہا ہے ایکاش میں ہنی تماننا کر رہا ہے کہ ایکاش میں بدر میں بھی شامل کر رہا ہے اقبا چھوٹ گیا ہوتا اور بدر میں شامل کر رہا ہے تو گویا کہ بدر کی فضیلت کا ان کو اندازہ ہے اور وہ کہا رہے ہیں کہ اقبا کے بجائے مجھے اگر بدر میں شرکت کا موقع ملتا تو بہت اچھا ہوتا چاہوڑ ہوتا تو گویا کہ اس کی تماننا کر رہا ہے بدر میں شرکت کی اقبا کے بجائے اور دوسرا مفہوم نفیہ کا لیں کہ ماں یسو مجھے یہ بات بھلی نہیں لگتی کہ میں بدر میں شریک ہوتا اقبا کے بجائے یعنی مجھے اقبا کا موقع میں لا اقبا چھوٹ گیا ہوتا اور بدر میں شرکت کا موقع ملتا تو مجھے یہ اچھا نہیں گویا کہ وہ اقبا کو ازیادہ اہمیت دے رہے ہیں بدر کے بہن اس میں تو کیا یہ بات صحیح ہے تو آپ نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بدری صحابی سب سے افضل ہیں سب سے افضل ہیں جتنے بھی خضبات ہوئے ہیں تو اقبا سے بھی افضل ہیں تو ان کا یہ کہنا کہ مجھے یہ ان کا اپنا اشتہان ہے ان کا اپنا اشتہان ہے کہ وہ اقبا کو زیادہ اہمیت دیتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبا یہ منشاہ ہے نسرت اسلام اسلام کی قوت کا کہ انسان نے آتے بہت کہ پھر ہجرت ہوئی اور وہی سے اسلام مسلمانوں کو کیا ہے قوت میں نہیں اسلام کو قوت میں نہیں تو منشاہ کو اہمیت دی جاتی ہے بنیاد کو اہمیت دی جاتی ہے یہی بنیاد پر مسلمانوں کی شان و شوقت کا اس وجہ سے وہ اقبا کو بدر پر احمد ہے کہ بدر بھی نہ ہوتا اکنہ اقبا نہ ہوتا اقبا یہ بدر پر محبوب نہیں ہے لیکن بدر اقبا پر محبوب یہ ان کا اشتہان ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نص موجود ہے اور حضرت جیبریل نے آجے کہا کہ بھئی بدری صحابی جیسے سب سے افضل ہیں تو ایسے ہی بدری فرشتے جو ہیں وہ بھی سبا فرشتوں سے افضل ہیں دیکھئے ماں کا دیکھئے دونوں مفہوم ہو گئے استفامیہ نے کچھ اور مفہوم نکلتا ہے اور اگر استفامیہ کے بجائے نافیہ مانے تو کچھ اور مفہوم نکلتا ہے کہ حضرت جیبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہذا کہ حضرت جیبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت پوچھا تھا کس بابت پوچھا تھا یہی یعنی کہ کون زیادہ افضل ہیں کون سب سے زیادہ افضل ہیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ بدری صحابی جنہوں نے بدل میں شرکت کی تو حضرت جیبریل نے کیا کہا تھا کہ ویسے ہی جو فرشتے بدر میں شریک ہوئے وہ بھی تمام فرشتوں سے افضل اب اگلی روایت دیکھیں یحییٰ یزید نے کہا تو یزید سے مراد یزید بن حارم بہت بہت بڑے محلس انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا یحییٰ بن سعید نے سمیع معاذ بن رفاعت انہوں نے سنا معاذ بن رفاعت سے کیا کہتے ہوئے سنا کہ ایک فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ معاذ جو قابع ہیں تو کیا انہوں نے دیکھا تھا کہ فرشتے نے آ کر اللہ کے رسم سنا ارے پہلے تو اسے متصلہ انہوں نے ذکر کر دیا محصولا ذکر کیا یہ معاذی روایت کرتے ہیں پہلی جو روایت گزری ہے اس میں محصولا ذکر کیا اپنے والد سے اپنے والد سے اور والد تو کہہ صحابی تھے بدری تھے یہاں پہ اسی روایت کو امام بخاری نے محصولا نہیں ذکر کیا مرسلن ذکر کیا تو گویا کہ پہلے پہ اعتماد کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی روایت کہیں محصولا ذکر ہو اور کہیں مرسلن سکھ رو تو کس پر اعتماد ہوتا محصولا پر اعتماد ہوتا پہلی روایت محصولا یہ روایت مرسل ہے کیونکہ حضرت معاز یہ اس واقعے میں موجود نہیں تھے جب حضرت جیبریل نے آکے سوال ہاں اسی بات اسی بات کا سوال کیا تھا جو ہودری بات پہنی حدیث میں یہ دیکھیں انہو کان معاہو یوم حدسہو انہو کان معاہو یوم حدسہو معاز کہ معاز نے جن کو جو یہ حدیث بیان کی تھی تو یہیہ تم بھی موجود تھے یہیہ یزید سے روایت کرتے ہیں تو یزید نے کیا بتا کہ معاز نے جب یہ حدیث بیان کی تھی جو حدیث مزری ہے تو تم بھی موجود تھے فقال یزید انتو یزید نے کیا بتا حدیث کیا کہ انمعقال معاز معاز نے کہا کہ انس سائلہ ہوا جیبرائیل جو سائلہ نے آکر سوال کیا کہ وہ کون تھے حضرت جبریل علیہ السلام سواب تھے جنہوں نے آکر علیہ السلام تھے جنہوں نے آکر یہ سوال کیا اور آجیم یہ روایت ہے کہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدر کے دن فرمایا حضرین آخذ براس فرسی علیہ لگا حضرت جبریل اپنے گھوڑے کے سر کو لگام پکڑے ہوئی ہیں اور ان پر جن کے ساز سامان ہیں اس سے شمولیت بتا جاتا کہ باز آپ کا فوجی ڈریز میں حضرت جبریل علیہ السلام کو السلام آئے تھے باز آپ کا جنگ کی تھی ہونے بھی اور جو دیگر فریسٹے آئے تھے اگلی روایت دیگری حضرت آنس سے روایت ہے کہا کہ ماں ابو زہد ابو زہد کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی اپنے پیچھے اکی بیٹے پوتے اولاد کو کرتے ہیں اولاد کو کرتے ہیں یعنی لاولد ان کا انتقال ہوا اس آدمے کو لاولد تھی کیا بتانا چاہتے ہیں یہ بدر کی بہت چل رہی ہے تو کیا بتانا چاہتے ہیں یہ بدری صاحب ہے ہاں دیکھ یا سب باب نعب سعید ابن مالک خدری قرم من صفر حضرت آمو صحیر بن مالک خدری یہ حضرت آمو صحیر یہ کسی سفر سے آئے تو گھر والوں نے گوشت پیش کیا قربانی کا گوشت پیش کیا تو انہوں نے کھانے سے اکار کر دیا کیوں کھانے سے اکار کر دیا تو کہ انہوں نے اللہ رسول سل 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 رکھا تھا کہ آپ نے منا کیا تھا کہ تین سے زیادہ باقی رکھنے کے لئے لیکن اب رسول اللہ نے دی تو چاہو جتنے دن تک رکھ کو کوئی بات تو اپنے ماں کی قلب سے جو ان کے بھائی اس کو اخیافی بھائی کہتے ہیں یعنی ماں انہیں دھو باق دو اس کو کیا کہ اخیافی اپنے اخیافی بھائی کے پاس گئے اور بدری صاحبی کیونکہ بھائی اخیافی قطادہ بن یومان یہ بدری صاحبی ان سے پوچھا انہوں نے کیا کہا سفر پہ گئے تو آپ کے جانے کے میں ایک نیا نئی بات پیش آئی ہے اور وہ کیا ہے ناصف جس نے پہلے حکم کو منصوب کر دیا پہلہ حکم جو نیا کتھا اسے کیا کر دیا نیا تو دیا گویا کہ ایک سال کیلئے تھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ نے اجازت دی تھی قربانی کے گوشت کیا کہتے تین دن سے زیادہ رکھ لیتی تو یہ ہے اب بھی اگر حالات ایسے پیش ہو جاتی ہے نہیں بچانا چاہیے اگر غربت ہے کہ سال ہی مجبور ہیں اب بچا کے پھر جب نہ رکھ تقسیم تب کیونکہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غربت اور قربت کی وجہ سے ایسا کیا تھا اب اگر اس طرح کے ضرور پر یہ لیکن اس جیسے حالات بھی ہو جائے ہیں یعنی حالات مدل نہیں لیکن اب اگر کوئی حالت ہو جاتی ہے تو بھئی تین دن یا یہ تین دن آپ نے کہا تھا اب بہت لوگ مجمور ہیں فاقہ کشن ہو رہی ہے مچا کے رکھے تو یہ نہیں ہے چاہے قربانے کا جانور ہو چاہے غلہ ہو چاہے ہو یہ پیسے کہ لوگ بھوکے مل رہے ہیں اور آپ مل سے بچا کے رہے ہیں ضروری ہو جاتی ہے امام مخاری نے کیا فرما کہ مال میں زکاة تو پھر ہالات ٹھیک ہے اتنی نیمیٹ ہے کتنا نکال دو جب ناگار نہیں ہو تو یہ ہالات کی رات ہے ایک سال آپ منا کر جائے پوروانی کے جانور شنگیر سے زیادہ کوئی نہ بچائے پھر اگلے سال دیکھا ہالات مزن گئے دکھا نہیں بھائی میں خاص مجھے اسے منع کر دیا تھا اب حالات مزن گئے اب یہ اتنی دیکھ چاہ ہو تو صحابہ اکرام بہت دن ہوتے ہیں اور آپ گئے تھے حج کرنے تو گوست بچا کے لائے حضرت آیشہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اخیر میں جا کے اس کا استعمال کرتے تھے پیر کا جو آیا جانور آتے اس کا وہ بہت آخیر میں ہم کھاتے تھے اب اگلی روایت دیکھئے اگلی روایت آرہی ہے حضرت زویر نے کہا لکی تو یو مباد قویدہ بن سعید بن آس مل لیکن سے قویدہ بن سعید بن آس اس کے مسئل بار نہیں اور یہ اور یہ مکھی لشکر میں آئے تھے مکھی لشکر میں آئے تھے حضرت زویر کا مقابلہ ان سے ہو گیا وہ ویدہ بید سعید بن آس وہ ہو مد جید مد جید بھی پڑھا گیا اور مد جید بھی پڑھا گیا مد جید تو اس اگل خائل ہوگا وہ اپنے آپ کو چھپائے گئے تھے اس کے ذریعے سے ہتھیار سے پورے بدن پر انہوں نے وہ پہن رکھتا تھا وہ ہتھیار بہن زیرہ پہن رکھتا تھا پورا بدن چھپا ہوا تھا اوپر سر پہ کنٹوک ہوتا ہاتھ زیرہ وہ پہن رکھتا تھا جس کی وجہ سے سوائے ان کی آنکھوں کے کچھ مد جید چھپا پہنچا ان کا بدن چھپا دیا گیا تھا اسی مفور کا دیموان دونوں پڑھا جائے صرف آنکھیں دکھ رہی تھے اوپن جیسم کوئی حصہ میں ہی دکھرا آنکھ یہ کافر آنکھ آمینہ بلسائی یوگان آبو اور اسی کنیت کیا دی آبو زادور تریش آبو زادور تریش موسیقی آمینہ آمینہ موسیقی اور آبو کریش دیکھیں اس کو او جھڑی کو کانتے جیسے ہیسان کامی آمینہ ہوتا کریش جانو Goes کے او جھڑی کو کان اسی موسیقی آمینہ ک varied موسیقی dicifall پڑ گیا آما ہو سکتا کیا بیش اس کا بہت زیادہ نکلا ہوا کوجری تمہارکہ وہ بھی ہو اس کی کنیت جہاں لکب ابو ذاتو کرش پڑ گئی تھی فقال انا ابو ذاتو کرش اپنے کنیت اور لکب دو ایکن اے اس کا فخر کرتے ہوئے ایکن میں ابو ذاتو کرش ہوں وہ آگے بڑھا اور مقابلہ کل سنگو ان حضر زمہر سے فہمل توالہ حضر زمہر کہ میں نے اس پر حملہ کیا کس سے بل انزت نیزے سے نہیں ہوں کو بھی نیزہ کہتے ہیں انزت کو بھی نیزہ کہتے ہیں تو یہ انزت ہوتا ہوتا ہے روحہ بڑا ہوتا ہے فتحانتوہو فی اینی اس کے ہاتھ میں چھو دیا اپنا نیزہ اس کے ہاتھ میں چھو دیا باہر کے مار گیا کال حشامو فا اخبرتو حشام کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ حضر زبیر نے تفصیل بتائی اس وقت ہے میں نے اپنا پیر اس کے اوپر رکھا سہید پر سمت مطعتو پھر میں نے ہاتھوں کو پھیلائے یعنی زور سے ہاتھ پھیلائے اس کو نیزے کو نکالا نیزہ اس طریقے سے ہڈیوں میں پیوشت ہو گیا تھا کہ نکل نہیں رہا تھا اس پہ پیر رکھ کر اس کے جسم پہ پیر رکھ کر ہونی طاقت سے ہاتھوں کو پھیلائے نکال دیا بڑی مشقتت سے میں اسے نکال سکا فکانل جہبو ان بزا توہا نکل تو گیا لیکن نیزے کے دو جو کنارے ہیں وہ مر گئے نہ کر رہا ہو گیا اس کو نکال دیا قَالَ اُرْوَةُ فَسَعَلَهُ اِيَّاُوْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اُرْوَةَ قَعَئے ہیں جہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وَسَلَّم نے ان سے حضرت زبیر سے اسے مانگ دیا اسے یعنی نیزے کو مانگ دیا پھر انزہ کو دیکھو موانس تائتانیس لگی ہے ایاہو نے تائتانیس نہیں تو کچھ روایٹوں میں ایاہ ہے کوئی مسئلہ نہیں اور ایاہو کہیں گے کہ میں تاہی لے روم تو کانزہ روم ہے ایک ہی چیز ہے تو کسی ایک کی طرف زمین نہ اٹھا دیا روم ہے کی طرف باہر کیا فَعَاطَاهُ اللَّهِ جَنَّبِي صلی اللہ علیہ وَسَلَّم کو انہوں نے اونیزہ دے دیا جب آپ کا انتقال ہو گیا تو ان سے حضرت ابوبکر نے ان سے مانگا کہ بھئے اونیزہ دے دی جس سے کس کافر کو قتل کیا دا انہوں نے فَعَاطَاهُ حضرت ابوبکر کو دے دیا جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا تو حضرت روم ہے ان سے اسے دے دے کو مانگا انہوں نے دے دی آتا ہوئی یا تو کہیں زمین موانس لگا یا کی مذکر موانس میں تو کوئی تعویل ہوئی نہیں ہے سیدھے سیدھے انزا کی طرف لوٹ نہیں ہے اور جہاں مذکر ہے تو یہ تعویل کر رہتے ہیں کہ انزا بمانا روم ہے فلم معقوبی ذا عمر آخا دہا جب حضر عمر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے لے لیا انہوں نے حضرت زبین نے تو حضرت عثمان کو مانگ رہا ہے تو انہوں نے ان کو دے لیا جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی تو کہا وفات اللہ آلِ علی حضرت علی اور کی طرف بولونا ان کے پاس چلا گیا آل میں آتا ہے آل علی جو کہتے ہیں کہ آل مکہب ہے ضائد ہیں نہیں آل کی طرف جائے کا کہ حضرت علی کی طرف جائے کی چاہتے چوٹے خلیق آبائی باز لوگوں نے کہا مکہب نہیں آل علی کا مطلب کہ ان کی حضرت علی اور ان کی آل اولاد کی طرف ہے حضرت خلیق اس کے پاس حضرت سبیل مغرآ وقار آئے کہا تھے فَنَمَّا كُوْتِلَا قُسْمَان وَقَاتْ اِنْدَ آلِهِ عَلِيِّن فَتَّلَبَاؤُ اس کے بعد انہوں نے معاوی دیا عبداللہ بن زبیر انا حضرت علی کے اولاد سے جب جن کے پاس بھی انہذا رہا ہو کہ میں جب تجھے دیکھئے میرے والد کی والحصت ہے عبداللہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا فَقَانَتْ اِنْدَهُكُوْ اُنِذَاهُ کے پاس تھا عطا کو تیلا یہاں تک تھے وہ شہید کر دیئے گا عبداللہ بن زبیر ترگی شہادت کا بات ہے اوزر چکا ہے کہ حجاج بن عصف نے انہوں نے مردے میں کیا در دیا تھا شہید کر دیا تھا عبداللہ کے زمانے میں عبداللہ کے خلافت کے زمانے تو دیکھیں یہ آدھگاری چیز کو کس طریق ہے ہاں در حفلی آ جاتا ہے کتی بڑی بات ہے کس نے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کیا پھر آپ کے بعد حضرت ابوباق نے پھر حضرت احمد نے عثمان نے حضرت علی نے پھر یہ ہے کہ اوہ نیزہ کہاں حضرت عبداللہ عبداللہ بن مبید شہادت کے بعد حجاج نے بھیج دیا تھا شاہید عربان عبدالل ملک تو باہرکہ جب شاہد بھائے حضرت عبداللہ عبداللہ بن زہر کے لڑکے کون ہیں انہوں نے باہرکہ سوال کیا اطلاعہ تلوار کے بارے میں مزر سکھا ہے کہ تلوار اپنے باپ کی تلوار کو پہچامتے کہا کہ جی ہاں پہچامتے اس وقت یہ واقعہ شروع ہوئی یہ موپ والے بھی مزر سکھا ہے مہرکہ تلوار کو واپس دے ٹی لیزے کے بارے میں ہمیں تفصیل ہوئی تو کیا پتا چلا اس سے اس سے یہ پتا چلا دیکھئے انہوں نے دیا ہے وَفِيْهِ اِشَارَتُمْ اِلَىٰ أَنَّ عَمَلَهُ مَقْبُولٌ اللہ تعالیٰ کو حضرت رویہ کا یہ عمل اتنا قصد آیا کہ یہ عمل جو انہوں نے کیا تھا اس قابل کے ذات یہ محلہ کہ جو ہتھیار انہوں نے استعمال کیا تھا اللہ نے اسے بھی قبولیت بکشی اس ہتھیار تک وہ قبولیت بکشی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانکھا یادگاری کے سب چیزیں ہیں اور یادگاری چیزوں کی حفاظت کا بھی پتا چلا اس کو محفوظ رکھا جائے یہ علی بیراث ہو یا اور یادگاری چیزوں اسی سے دیکھیں میوزیم کا سسٹم میوزیم میں سب یادگاری چیزیں کیا ہوتی ہیں محفوظ رکھی جاتی ہے قوموں کی یادگار ہوتے ہیں اشخاص کی یادگار ہوتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیاگر یادگار جو محفوظ ہاں نہیں ہے وہ الگ باقی ہے لیکن یہ ہے کہ بہر کے اس سوار کو حضرت غبیر کی اسی طریقے سے ملکہ اس نیزے کو کتنی اہمیتی ہے اب اگنی حنیث دیکھیں عبداللہ بن صاحب سے روایت وَقَانَ شَهِدَ بَذَرًا یہ بَذَرًا میں شریک ہے عبداللہ بن صاحب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ہم سے بیٹھ کر لے نہیں بیٹھے اقویٰ اقویٰ کی نبیتی ہے ہم ساتھ سے تو اس میں یہ نہیں شریک تھے عبداللہ بن صاحب حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حضائفہ حضرت ابو حضائفہ اور یہ بہدری صاحب یہاں خود خب ہو جائے پھر یہاں بہدر میں لانے کے ہی مطلب ہے آنکہ ثابت کر سکے یہ بہدری صاحب ہی ہیں اور واقعہ کیا ہے واقعہ حدیث جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو حضائفہ جو بہدری صاحب ہی ہیں انہوں نے حضرت صاحب کو بیٹا بنا لیا تھا موہ بولا بیٹا کہتے ہیں لائے پالک بھی بولتے ہیں آرابی ممکہ بنا کہتے ہیں تو صاحب انہیں حضرت ابو حضائفہ اپنے بیٹے نہیں تھے موہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اور اپنی بھٹیگی سے انہوں کا نکال بھی کر دیا مانکہو بنت اخیہ ہند بن دلوانید بن اطمہ بھٹیگی سے نکال کر دیا حالانکہ آزاد کردہ غلام سے آزاد کردہ غلام سے یہ قریشیہ کی شادی کر دیا کیونکہ یہ قریش سے تعلوم رکھتے تھے وہ بہدری پا وہ ہوا مولن لے امراتی منال ارسا اور یہ جو ہے سالم یہ انسار کی ایک خاتون کے آداء کرنا بھولا وہ خاتون حضرت حضرت ابو حضائفہ کی نوزری بیوی تھی نوزری بیوی تھی وہ خاتون سوائنہ نام جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو متبنہ بنانی یادہ اور زمانے جاہلیت میں جو متبنہ ہوتا ہے وہ حقیقت میں بیٹا سمجھا جاتا وہ میراز میں بھی کیا تھا کہ میراز بھی پاتا اور جڑ جاتا نام کے ساتھ اس کو پکارتے بھی جے کہ فولا کا بیٹا ہے جس نے متبنہ بنانایا اس کی طرح نسبت بھی کر دیتے اور یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا ہے جب تک یہ ممانیت نہیں آگئی تو ہم لیا بھائی متبنی کی طرح نسبت نہیں ہوگی متبنہ کی ٹھیک ہے کل کسی کو پانے رکھے الگ بات ہے حقیقی بیٹا کی حسین اس کے نہیں ہوگی کہ میراز بھی پائے اور اس کے نام کے ساتھ ابنیت کو لگ جائے اس کے ادوہ ہم لیا بھائی بھائی یہ نام کے ساتھ پکار ہوگی جو حقیقی بھائی اس کو اسی کا بیٹا وہ یہ جاہلیت والی جو رسول تھی ابتدائی اسلام میں بھیٹی لیکن بعد میں مقصود کر دے گئی اب کا حضرت صحلی حضرت صحلی یہ ابو حضیبہ کی بیوی تھی دوسری بیوی جنہوں نے آزاد نہیں کیا رہا انہیں دوسری بیوی نازاد کیا تھا سوائے نہ انہوں نے آ کر کہا ابی حریب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حدیث دیکھیں ماں بخارن ہے ذکر کر رہے ہیں حدیث لمی ہے یہاں انہوں نے اپنا مطلوب لے لیا کہ ابو حضیبہ بدری صحابی ہیں اور حدیث پوری کیا کتاب النکاح وقت اس کا ذکر ہوگا یا کتاب اللہ علیہ وسلم ہے کیا کہ حضرت صالیم اب بڑے ہو گئے ہیں حضرت صالیم اب بڑے ہو گئے ہیں اور وہ میرے یہاں گھر میں آتے جاتے ہیں بچوں سے پانا ہے لیکن اب ابو حضیبہ کو اچھا نہیں لگتا ان کو اچھا نہیں لگتا جو ہم لوگ کے پاس آئے جائیں تو کوئی صورت بتائیے اب کیا تھے بچپن سے آتے جاتے رہے اور اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقیب بکائی کہ ان کو دوس پلا گئے ان کو دوس پلا گئے پانچ دو دوس پلا دو تو وہ رضائی بیٹے ہو جائیں گی اور رضائی بیٹے سے پردہ ہوگا نہیں ہے تو ایک جو پریشانی اوزائل ہو جائیں گی اب یہ ہے فکی مسئلہ جب رضائی قبیر کا جو نسخہ آپ نے بتایا تھا حضرت صالب کو کیا یہ نسخہ اتنا بھی چل سکتا ہے کوئی لڑا بچپن سے آتا جاتا رہا کسی گھر میں آبو اس کے بعد بھی ہے جب بڑا بھو گیا اب اچھا نہیں لگتا کہ آئے جائیں تو کیا یہ نسخہ تھا یہ دیکھیں فکی مسئلہ ہے یہ دیکھیں مسئلہ اس میں بہت سبرائن ہیں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں تو رضائی قبیر کی قائل نہیں تھی حضرت عائشہ تھی حدیث کی راوی بھی ہے حضرت عائشہ رضائی قبیر قائل سے کہ بڑے کو بھو دیئے کچھ وجوہ سے پھلایا جا سکتا ہے جیسے حضرت صالب کو پھلایا حضرت ابو حضرت صالب لیکن اللہمہ ابن تیمیہ ابن تیمہ وغیرہ کے رائے پڑھی بھوڑھ کی رائے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن وجوہ کی وجہ سے صالب کے لیے یہ حق دیا تھا اگر ایسی ہی وجہ پریشانی کسی اور کے ساتھ بھی ہو تو یہ کر دیا جاتا ہے اور دیکھیں اگلی روایت کو بھئیے بنت محمدی سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے خدا خابونے علیہ اس صبح کو جس وقت میں مجھ سے بینا کیا رہے یعنی پہلی رات جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزاری جس کو سوہاگ رات ہوئی تھے اسی صبح کو آئے تھے فجالہ سالہ فراشی میرے بیستر پر بیٹھ گئے جیسے تم اس وقت میرے پاس آمنے سامنے بیٹھے ہو ایسے ہی میرے پاس بیٹھ لے گا رہا اور کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ ضف بجا رہی تھی ضف دفنی کو کہتے ہیں دفنی کو ایک طرف سے کھڑا رہا گھول میں دونوں طرف سے من ہوتا دفنی میں ایک طرف سے کھڑا رہا تھا ایک طرف سے دفنی بجا رہی تھی یم دو بنا من کو ٹیلا اور کچھ گاہ بھی رہی تھی دفنی بجانے کے ساتھ یعنی ان کے آبا و آجداد جو شہید ہوئے تھے بہترے میں ان کے گھل گا رہی تھی ان کے عوصاب بیٹھ کر رہی تھی ان کی تعریفیں کر رہی تھی میرے ماں پہشے تھے یہاں تک کہ ایک عورت لڑکی نے گاتے گاتے یہ گا دیا یہ کہہ دیا وفی نا نبی یعلم ہمیں ایک ایسے نہیں ہے جو کل کی بات کو جانتے ہیں اس سے ان میں غیب سا بھی گھوٹا ہے کہیں بھی کوئی ملک کر ہو تو فورا ٹھوک دینا چاہیے آپ نے فورا ٹھوک دیا کہا کہ بچیوں تم جو گا رہی تھی پھالے ہو گا ہو تو اس میں کوئی قواہ نہیں تھی آپ ان کے محمد کو ان کے محاصل کو ذکر کر رہی تھی اپنے باپ دادا کو لیکن یہ جو ایک عقیلہ کا حصہ ہے کہ علم غیر سے کلات ہو نبی کو نہیں آپ نے صاحب سے کوئی انکار کرنے کیا کہ لا تکولی حافظہ وکولی ما وکولی ما کنتے تکولینا پھالے جو کھا رہی تھی وہ تو ٹھیک ہے آپ نے اس پہ تو انکار نہیں کیا کیوں کوئی جائز لیکن جو چیز کبھی تھی جو اسے آپ نے رد کر دیا تو رد اس سے انکاریں ملکر کا بکا جائے اور وہ بھی ملکر جیسے انداز کا عقیلے پر آپ نے فورا ٹھوک دیا تو اب آگری روایت دیکھیں اب اس کو اس حدیث کو کیوں لے آئے اس حدیث کو کیوں لے آئے ان کے شادی کا واقعہ اور لڑکیاں گا رہی تھیں ارے اس میں ہے نا کیا جا رہی تھیں دیکھو یوں میں بھدر کہا گیا نا زکرمان پتلا من آبائہن یوں بھدری پس اتنا سا ٹکڑا یہ بات سے مناسبت رکھتا ہے اب آگری حدیث دیکھیں انہ ابن عباس خال اخبرنی ابو کلہ ابن عباس نے کہا کہ مجھے ابو کلہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انہوں نے خبر دی بتایا اور وہ بھدری صحابی وقان شہد پتلا دیکھیں باپ سے گناسبت ہو گئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد بس بھدر آگری بھدر کا ذکر ہو جاتا ہے تھوڑا سا اشارہ ہو جاتا ہے کہیں کہیں سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے وہ دونڈ نکالتے ہیں حدیث لیا حدیث کیا ہے کہ انہو قال لا تدھلو الملائکتو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدھلو الملائکتو فقان شہد بدرن معرس انہو قال کہ یہ ابو تلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور بدر میں شریک رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ بات کہی صحابی رسول نے کہ لا تدھلو الملائکتو بیتن فیہ قلب وَلَا سُورَةٌ يُرِيدُ سُورَةَ التَّمَاصِیتُ الَّذِي فِيهَا الْحَرْوَا کہ اُس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے فرشتے سے مران یہاں سب فرشتے نہیں دی فرشتے رحمت کی رحمت کے فرشتے روح نکالنے والا فرشتہ تو تاثیل ہی ہو کر داہی سی بات کہیں نہیں ہو بیتن خلا میں بھی تاثیل ہو جائے گا تو فیر لوگ بیتن خلا میں مر جاتے ہیں تو قفتے کی وجہ سے فرشتہ نہ داخل ہو رحمت کے فرشتے رحمت کے فرشتے پاک جبہ پہ جاتے ہیں پاک جبہ پہ جاتے ہیں قفتہ نا پاک جہاں قفتہ ہوگا فرشتے نہیں جائیں کہ رحمت کے جہاں تصویر ہوگے نہیں جائیں گے رحمت کے فرشتے تماسیل اللہ تی تصویر سے مراد اوہ تصویریں جس میں کس کی نواتات وغیر آتی نہیں زواتل لروا جاندار کی تصویر جاندار چیزوں کی تصویریں بے جان کی تصویریں آپ رکھیں سینیری اچھے سچے پہاڑوں کی اور ہاں مناظر نباتات جمادات یہ سکر ٹھیک ہے جانداروں کی تصویریں یہ صحیح نہیں ہیں یہ صحیح اس سے بتا چکا یورید صورت التماسیل اللہ تی فیہ الاروا اب اگلی روایت دیکھیں اگلی روایت لنی ہے انشاءاللہ یہ آپ کل کو پڑھیں گے موالو لئے سیدان اگلی روایت دیکھیں sûr